دوستو اگر آپ کو بھی ممبئی اور پنجاب کے بیچ کھیلا گیا یہ میچ پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریے گا دوستو ایپیل دوہزار بیس کے چھتیسوے میچ میں آج ممبئی انڈینز کا سامنا دوبائی میں کنگس الیون پنجاب کے خلاف ہوا اس میچ میں ممبئی انڈینز کے کپتان روحی شرما نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا اور پچھلے میچ کی ٹیم میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا کنگس الیون پنجاب کی ٹیم میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا پہلے بلے بازی کرنے اتری ممبئی انڈینز کی شروعات اچھی نہیں رہی اور تیسرے اوور میں تیس کے سکور پر روحی شرما صرف نو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد چوتھے اوور میں چوبیس کے سکور پر سوریہ کمار یادب بھی بینا کھاتا کھولے آؤٹ ہو گئے اور چھٹے اوور میں 38 کے سکور پر عشان کشن صرف سات رن بنا کر آؤٹ ہو گئے پاور پلے کے چھ اوور کے بعد گور 3 وکٹ کو کر 43 رن تھا دوستو اس کے بعد کوئینٹن ڈکاوک نے کرونال پانڈیا کے ساتھ مل کر چوتھے وکٹ کے لیے 58 رن جوڑے اور ٹیم کو سنبھالا حالے کی چودھے اوور میں 96 کے سکور پر کرونال پانڈیا 30 گیندوں میں 34 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور ممبئی انڈینز کو چوتھا جھٹکہ لگا ممبئی نے چودھا اوور میں 100 کا آنکڑا پار کر لیا لیکن سولوے اوور میں 116 کے سکور پر ہاردک پانڈیا بھی صرف 8 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوستو اس بیچ کوئینٹن ڈکاوک نے 49 گیندوں میں اپنا اس سیزن کا لگتار تیسرا عرشتک لگایا اور 43 گیندوں میں 53 رن کی ایک پڑھیا پاری کھیلی لیکن ستروے اوور میں 119 کے سکور پر ان کے آؤٹ ہونے سے ٹیم کو بڑا جھٹکہ لگا یہاں سے کرون پولارڈ نے ناثن کولٹر نائل کے ساتھ ساتھوے وکٹ کے لیے 57 رنوں کی تابڑ دوڑ ساجداری نبھائی اور ٹیم کو 175 کے پار پہنچائے پولارڈ نے 12 گیندوں میں 34 اور کولٹر نائل نے 12 گیندوں میں 24 رنوں کی دھوادار پارے کھیلی اس طرح ممبئی نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں 6 وکٹ کھوکر 176 رن بنائے کینگس 11 پنجاب کی طرف سے محمد شمی اور عرش دیپ سنگھ نے 2-2 وکٹ اور روی بشنوی ایوام کرس جارڈن نے 1-1 وکٹ لیا دوستو اس کے بعد 176 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اُتری پنجاب کی ٹیم کو ایک بار پھر کیل راہول اور میانگ اگروال نے اچھی شروعات دی اور 3 اووروں میں 33 رن ٹھوک دیے تھے لیکن پھر بمرا نے آتے ہی اپنے پہلے اوور میں کمال دکھایا اور میانگ اگروال کا وکٹ جھٹکا اگروال 11 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد کپتان کیل راہول نے کرس گیل کے ساتھ مل کر پاور پلے کے 6 اوور میں 51 رن بنائے کرس گیل اور کیل راہول دونوں آج بھی شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے لیکن پھر دسوے اوور میں کرس گیل بھی 24 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے گیل کو راہول چاہن نے آؤٹ کیا دس اوور کے بعد پنجاب کا اسکور 87 رن تھا گیل راہول 38 رن اور نکولاس اوورن 11 رن بنا کر کھیل رہے تھے دوستو آخری دس اووروں میں کینگس 11 پنجاب کو جیت کے لیے 90 رنوں کی ضرورت تھی اور آٹھ وکٹ ابھی ہاتھ میں تھے اس کے بعد پنجاب کے بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 178 رنوں کا لکشے کو حاصل کر لیا اور ممبئی انڈینز کے خلاف ایک شاندار جیت درج کی دوستو بتا دیں کہ یہ پنجاب کی اس سیزن کی نو میچوں میں تیسری جیت ہے اس جیت کے ساتھ پنجاب کی ٹیم پوائنٹ سٹیول میں آٹھ وستان سے چھٹے ستان پر پہنچ گئی ہے دوستو آپ کے حساب سے کنگس 11 پنجاب کی اس جیت کا ہیرو کون ہے اس پر کمنٹ ضرور کریں دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے